بسم اللہ الرحمن الرحیم اس موقع پر میں نے چاہا کہ ایک خصوصی تحریر اور ویڈیو میسیج اومیوپیتھی کے حوالے سے آپ کی نظر کر دوں تو اسی سلسلے میں آذر ہوں دوستو اومیوپیتھی طریقہ علاج پر میرا یقین کب کا اٹھ چکا ہوتا اگر میں اپنی روز مرہ پریکٹس میں مریضوں کو شفایاب ہوتے نہ دیکھتا نظریہ اومیوپیتھی پر آئے دن سینسی یلغار دیکھ کر ایک بار تو یقین کے ایوانوں میں زلزلہ آ جاتا ہے بندہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ واقعی اومیوپیتھک دعائیں جن میں دعا نام کا ایک مالی کی اول بھی نہیں ہوتا اثر کیسے کرتی ہوں گے مریض کیسے شفایاب ہوتے ہوں گے کیا یہ میز پلاسیبو ایفیکٹ تو نہیں سوال پیدا ہوگا پھر ان دعاوں کے موڈ آف ایکشن کی سینسی توجیہ بھی پیش نہیں کی جا سکی اور ہمیں اکثر دنیا کے سامنے معذرت خانہ رویہ اختیار کرنا پڑتا ہے ہم دبے دبے سے رہتے ہیں گویا سب کچھ نظریہ اور اعتقاد پر ہی چال رہا ہو سینس نام کی کوئی شہر ہے ہی نہیں آپ نے دیکھا ہوگا ہمیں آئے دن یہ جملہ سننے کو ملتا ہے یہ کومنٹس سننے کو ملتے ہیں دنیا چاند پر پہنچ چکی ہے اور آپ ابھی تک علامات کے چکر میں ہو بات تو قابل غور ہے نا محض پر سوچتا ہوں اور سوچتا ہی چلا جاتا ہوں اور میں سوچتا ہوں کہ اگر یہ محض پلاسیبو ایفیکٹ ہے تو فیل کیوں نہیں ہو جاتا اگر یہ دھوکہ ہے تو ڈائیس صدیاں گزرنے کے باوجود یہ لوگ اس دھوکہ دہی سے باز کیوں نہیں آ جاتے امیوپیتھی اگر بیکار مشغلہ ہے تو اب تک اپنی موت آپ مر کیوں نہیں گئی دیکھئے قرآن کہتا ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے مفہوم بیان کر رہا ہوں ہر وہ شے جو نفع دیتی ہے قائم رہتی ہے تو دوستو سوچنے کی بات ہے یقیناً امیوپیتھی میں کچھ تو نفع بخش ہے جو اسے قائم رکھے ہوئے ہیں اور وہ ہے اس کا جاندار نظریہ بالمثل دعاوں کا لطیف ترالت میں ہونا پوٹنسی کی صورت ہونا کم سے کم دعا کا استعمال اور نہ صرف جسم انسانی بلکہ اس کے پس منظر میں اسے زندہ رکھنے والی شے کی عقیقت کو بھی سمجھنا اور یہ نظریہ کہ جسم تو کچھ بھی نہیں ایک مشتخاق ہے اصل نظام تو کوئی اور ہے جو اسے چلا رہا ہے اور بیماری کا عملہ جسم پر نہیں بلکہ اس نظام پر ہوتا ہے جو اسے مترک اور صحت مند رکھے ہوئے ہیں جسم پر تو اس کے نتائج مرتب ہوتے ہیں نتائج جسے دنیا پیتھالو جی کے نام سے جانتی ہے بیماریوں کے بے شمار انگنت ناموں سے جانتی ہے لہٰذا جب تک دعا کے ذریعے اس نظام کی مدد نہ کی جائے دعا کے ذریعے اس نظام کی مدد نہ کی جائے بیماری سے کلی نجات اور شفا کا اصول ناممکن ہے یہ اومیوپیتھک نظریہ شفا اور اگر آپ میز جسمانی مشنری کو ٹھیک کرنے پر لگے رہے ہیں تو یہ بار بار ٹھیک اور بار بار خراب ہوتی رہے گی بار بار جس میں انسانی کے مختلف سپیر پارٹس کی مرمت اور ٹھوکا ٹھاکی ہم روز مرا یہ تماشا دیکھتے ہیں مجھے اس فیلڈ میں آئے ہوئے تین دہائیوں سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے اور مجھے اپنے اس فیصلہ پر کبھی پشتاوہ نہیں ہوا بلکہ آئے دن اس طریقہ علاج پر میرا یقین پختہ تر ہوتا چلا جاتا ہے الحمدللہ میں سمجھتا ہوں بنین و انسان کے لیے اس علاج میں شفا لکھ دی گئی اور ایک وقت آئے گا جب یہی سائنس دان جب یہی سائنس خود اس کی افادیت کی وقالت کرے گی اور یہ سلسلہ چل نکلا ہے کیسے کوانٹم فیزکس کوانٹم فیزکس کے ایک بڑے بابے ڈیویڈ ٹونگ نے آپ اگر یوٹیوب پہ گوگل کریں ڈیویڈ ٹونگ تو اس کے بڑے لیکچرز آپ کو کوانٹم فیزکس پر ملیں گے اس کا کہنا ہے کہ اس کائنات کی بنیادی یہ کائی انرجی فیلڈز ہیں مادہ نام کی کوئی شہر نہیں تو اس نے اس کائنات کی بنیادی یہ کائی انرجی فیلڈز کی اسطلعہ استعمال کر کے ایک لحاظ سے آنیمن کے بیان کردہ اسطلعہ قوتِ آیاد کی توسیق کر دی ہے جی انرجی فیلڈز ڈیویڈ ٹونگ قوتِ آیاد آنیمن اور آنیمن کی قوتِ آیاد ڈائی سو سال پرانی اسطلعہ ہے اور میں اس حوالے سے کئی پوسٹیں سوشل میڈیا پر شیئر کر چکا ہوں اپنے فیس بک اکاؤنٹ پر دیکھی جا سکتا ہے لہذا آج اپنی بدلے کے موقع پر اپنے ساتھی معالجین کو پیغام دینا چاہوں گا تو کبھی بھی کسی حال میں بھی بدل نہ ہوں سائنس کا کیا ہے یہ ہزار ہاتھ سال سے اپنے ہی تجربات کی نفی کرتی چلی آ رہی ہے اسے اپنا کام کرنے دے جی سائنس کی افادیت سے کوئی انکار نہیں اسے اپنا کام کرنے دے اس کی مجبوری ہے کہ تسخیر کائنات کے عمل میں اسے تجربات کی بٹی سے گزرنا پڑتا ہے گزرنے دے یہ قابل تعریف بات ہے ہنیمن بھی تجربات کی بٹی سے گزرا اور ایک انمول طریقہ علاج دے گیا جسے دنیا اومیوپیتی کے نام سے جانتی ہے آپ لوگ اپنے مشن پر مضبوطی سے قائم رہیں دیکھئے قدرت نے آپ پر بھاری ذمہ داری آیت کی ہوئی ہے اپنا متعلیہ وسیع کریں سوچ کو مصبت رکھیں جھوٹی انا سے اس ایگو سے پیچھا چھڑائیں یہ آپ کی بہت بڑی دشمن ہے دوستوں سے مل بیٹھیں نالج کو شیئر کریں اور اگر آپ اپنا نالج بڑھانا چاہتے ہیں تو اپنی اوٹ پوٹ بڑھائیں علم کی زخیرہ اندوزی علم کی موت ہے جی یاد رکھیں علم کی زخیرہ اندوزی علم کی موت ہے اور یقین جانئے جتنا آپ شیئر کریں گے اس سے زیادہ نالج آپ کے پاس آئے گا تجربہ شرط ہے کیونکہ یہ قدرت کا قانون ہے اور قدرت کے قوانین اٹل ہوتے ہیں لب یو آل بہت شکریہ خوش رکھ موسیقی موسیقی